دیش میں کورونا سنکرمند کی ماملے تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں بھارت میں کورونا مریضوں کی سنکھیا دو لاکھ چھیاسی ہزار کے پار پہنچ گئی ہے جبکہ کووڈ نائنٹین سے مرنے والوں کی سنکھیا بڑھ کر آٹھ ہزار ایک سو دو ہو گئی ہے وہیں کورونا سنکرمند سے اب تک ایک لاکھ تالیس ہزار سے زیادہ مریض ٹھیک بھی ہوئے ہیں بات اگر ہم مہراشکی کریں تو کورونا کے سب سے زیادہ مریض یہاں سے سامنے آئے ہیں لگتار کورونا کے آنکھڑے بھارت میں بڑھتے جا رہے ہیں چوبیس گھنٹے میں تین سو ستاون لوگ کورونا کی چپیٹ میں آ کر اپنی جان گوا چکے ہیں سنکرمندوں کی سنکھیا دو لاکھ چھیاسی ہزار کو پار کر چکی ہے لگتار کورونا کا کہہر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں نو ہزار نو سو چھانوے نئے ماملے سامنے آئے کورونا سنکرمندوں کی سنکھیا دو لاکھ چھیاسی ہزار کے پار پہنچ چکی ہے آدھیک اپ ڈیٹ کے لیے ہماری سموازاتہ پریت کیرن فلحال فون لائن پر ہمارے ساتھ جوٹ چکی ہے پریت دیکھیں آکڑا لگتار بڑھتا جا رہا ہے لیکن کہیں نہ کہیں ایک سوال آپ سے یہ بھی کہ جو لوگ ایکٹیو کیسز فلحال ہیں اور جو لوگ ریکاور ہو چکے ہیں ان میں کتنا گیپ ہے کتنے وہ لوگ ہیں اور کیا نئی اپ ڈیٹ مل پاری کیا نئے بدلاو جو ہیں ٹیکنیکس میں وہ کیے جا رہے ہیں جس سے کہ یہ جو سنکرمند ہے اس کو کسی طرح طریقے سے نیانتریت کیا جائے بلکل جو ابھی پر جس طریقے سے ساتھ سمنٹرالے کی اور سے بتایا گیا ہے کہ نو ہزار نو سو چھانٹے کیسز فلحال 24 گھنٹوں میں آئے ہیں اور دو لاکھ چھاسی ہزار پانسو سے زیادہ جو کیسز ہیں وہ اب تک ٹوٹل ہو چکے ہیں ہر سٹیٹ میں لگاتا آکرہ بڑھا جا رہا ہے لیکن قریباً دیر لاکھ ایسے لوگ ہیں جو اب یہ کہا جائے کہ ایکٹیو ہیں اس میں اور ایک لاکھ سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو اب ٹھیک ہو چکے ہیں یہ آکرہ بھی بہت زیادہ جو ہے ٹھیک ہونے والے لوگوں کا تو کہیں نہ کہیں ڈلی میں پلازما تھیرپی کے مادیم سے ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے بلیڈ سلس پریئے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے ڈلی سرکار کی عورت سے کئی سرکار کی عورت سے کہ جو لوگوں میں سنٹرمز نہیں دکھتے ہیں وہ لوگوں پھر پر کوارنٹائن رہ کے اپنے ٹریٹمنٹ کریں اور ہر بار کیونکہ یہ جو کارونا کا وائرس ہے ہر پار اس کے نئے سنٹرمز ہوتے ہیں اس لئے اس کی میڈیسیو لیکسین کو بنانے میں کاپی سمعہ لگ رہا ہے ہر پار سنٹرمز نہیں ہوتے ہیں کچھ ڈلوکرس کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ گلے میں درد اور سر میں درد جو ہے اور ایک سیور جو کامن پرابلم ہے لیکن کچھ جو ایسے پیشنٹس ہیں جن میں شروعات ویٹنے سے ہوتی ہیں شروعات پیٹ تڑپ سے بھی ہوتی ہے اور شروعات کھانے پینے میں یہ کہا جائے کہ ریاکشن جائزے نوٹس کیے جاتے ہیں بلکل تو یہ بھی ہوتا ہے فوٹ پوائزنگ کے کچھ پیشنٹس میں سنٹرمز نظر آتے ہیں ہر پیشنٹ میں سنٹرم آلکہ ہے اس لئے ٹریٹمنٹ الگ الگ کیا جاتا ہے ساتھ منزلے کے عورتے یہ بھی کہا گیا کہ لوگ گھر میں سنٹرمز کے آدھار پر ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں حالانکہ کین سرکار نے ضرور موٹیفیکیشن زیاری کر کے یہ کہا کہ آئیوش منزلہ لے کی اور پرائیویٹ اسپطالوں میں بھی cdhs پلانکٹ ہے ٹریٹمنٹ کیا جائے ساتھ میں جو چار ہزار کا جو پارٹ ایک کی جو لیمچ ہے اس کیاپ کو لگایا ہے لیکن باوجود جو کین سرکار ہے ان کا ہنچہ پیارنس اس معاملے میں کئی کم تھا کہ نیجی اسپطال اپنے آدھار پر ٹریٹمنٹ کریں گے ایک عام جو ڈاکٹر ہیں ایمز کے ان کی مانے تو ایک کرونا وائرس کے پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ میں تیس سے چار لاکھ روزے تک کا خلچ آ جاتا ہے نیجی اسپطالوں کی بات کریں گے جی پرید دیکھیں اس بیچ ایمز کی جو ڈریکٹر ہیں رنڈیب گولیریہ وہ بھی لگاتار میڈیا سے مخاطب ہو رہے ہیں ان کا تو یہاں پر یہ بھی کہنا ہے کہ ڈاکٹرز بھی اپنی جو جانچ ہے وہ تب ہی کروا رہے ہیں جب بہت زیادہ سیریسنس ان کو فیل ہوتی ہے کیونکہ ایسیمٹومیٹک جو کیسز ہیں وہ گھر پہ کوارنٹائن ہو رہے ہیں کیونکہ ہر کسی کی دیش میں ہر کسی تک پہنچنا بہت مشکل ہے ہر کسی کی جانچ نہیں ہو سکتی ہے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنی کرونا کی جانچ بھی نہیں کروائی ہے تو ایسے میں سترک رہنا یہاں پر بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے جی بلکل ان کے جارکٹی کےوں سے بھی یہ نیتر شاہر ہے آریوش منچالے کی طرف سے بھی یہ نیتر شاہر ہے سواست منچالے بھی یہی ایڈوائزری جاری کرنا ہے کہ جو لوگوں کے سنچم سے گھر سے کوارنٹائن کریں گھر پر رہیں اور لوگوں کے سمپرٹ میں نہ آئیں بلکل سوشل ڈسینسنگ جیسے چیزوں کا خیال رکھیں لیکن اس دلی سرکات کی طرف یہ کہنا ہے کہ دلی میں آخرے زیادہ بڑھے ہوئے اکنے نظر آ رہے ہیں کہ کیونکہ دلی میں ٹیسٹ زیادہ ہو رہے ہیں اور جانے والے سمیہ میں کیونکہ دلی میں بہار سے پیشنٹس آ رہے ہیں ایسے میں دلی میں بیٹس کی بھی ضرورت ہوگی بلکل دلی کے خاص طور پر جو لوگ ہیں وہ گھر پر کوارنٹائن کریں کیونکہ دلی میں بیٹس کی کافی زیادہ سمسیہ ہے کلین کلین اسپطالوں میں بیٹس سیول لیول ہونے کے پاس دلی پیشنٹ کو بیٹ نہیں ملتی ہے تو دلی میں ممبئی میں کلینے کہ یہ جو زیادہ سمٹم جو زیادہ پوزیٹیو لوگ آئے جا رہے ہیں یہاں پر فریٹمنٹ کی بہت زیادہ جو ہے پریشانی ہونے جا رہی ہے اس وجہ سے اس طریقے کے جو گھٹے کوارنٹائن لینے کی گھٹے سمٹم سے فریٹمنٹ کرنے کی صلاح بھی دی جا رہے ہیں بلکل فریٹ کرن تمام جانکاری کے لیے آپ کا شکریہ تو دیکھیں جس پرکار سے آنکھڑے بڑھتے جا رہے ہیں بہت سارے کیسز ہیں جو اے سمٹومیٹک مل رہے ہیں تو ایسے میں خود سترک رہنا بہت ضروری ہے کوارنٹائن گھر پہ خود کو وہ لوگ کر کر رکھیں کیونکہ ہر کسی کی جانچ ہونا سمبھب نہیں ہے